ٹی آر ایس پارٹی کو خائم ہوئے آج پورے بائیس سال ہو چکے ہیں جائنٹ اسٹیٹ اندر پردیش میں رہتے ہوئے کیچی آر نے سال دوہزار ایک میں شروع کی تھی سپریٹ تلنگانہ کے لیے مہم سینکڑو لوگوں کی جان جانے کے بعد ہی خائم ہوا یہ اسٹیٹ اور سپریٹ تلنگانہ بننے میں پروفیسر کودنڈا رام پروفیسر جے شنکر کنڈا لکشمن باپو جی کا بہت ہی اہم رول شامل رہا جن کی بدولت آج کیسی آر چیف نیسٹر رہدے پر فائز ہے مگر آج پروفیسر کودنڈا رام بلکل یا طور پر غائب ہو چکے ہیں جبکہ کنڈا لکشمن باپو جی اور پروفیسر جے شنکر کا تو دیہانت ہو چکا ہے پروفیسر جے شنکر کے نام سے جے شنکر بھپالا پلی ڈسٹک بنا دیا گیا اور کنڈا لکشمن باپو جی کے نام سے ایک ہارٹیکلچر یونیوریشٹی خائم کر دی گئی ہے مگر پروفیسر کودنڈا رام تو مین اسٹریم سے غائب ہو چکے ہیں جنہیں کوئی پوچھنے والا تک نہیں لگ رہا ہے آج سے ستائیس اپریل دوہزار ایک کو آج ہی کے دن کیسی آر نے اس وقت جلوی ہار میں بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے ٹی آر ایس پارٹی کو فارم کرنے کا اعلان کیا تھا جنہوں نے اس وقت جائنٹ اسٹریٹ آندھ پردیش میں تلنگانہ کی عوام کے ساتھ جابز وغیرہ میں نائنصافی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے سپریٹ تلنگانہ کے لیے مہم کو شروع کیا تھا اور پھر ایک کیس اپریل دوہزار ایک کو اس وقت جائنٹ اسٹریٹ آندھ پردیش میں موجودہ چندر بابو نیڈو کی تلگو دیشن پارٹی کی گورنمنٹ میں سے ڈپٹی سپیکر اسمبلی کے پوسٹ سے کیس ایار نے ریزائن کر کے سپریٹ تلنگانہ کے لیے آواز کو بلند کیا تھا اور پھر ٹی آر ایس پارٹی فارم ہونے کے فوری بعد جب ہوئے لوکل باڈیز کے الیکشن میں ٹی آر ایس پارٹی کو دو زیٹ پی چیئرمن سو ایم پی ٹی سی ایٹی فائی زیٹ پی ٹی سی تین ہزار سر پنچ اور بارہ ہزار وارڈ ممبرز کے عہدوں پر کامیابی بھی حاصل ہوئی اور پھر سپریٹ تلنگانہ بننے کے بعد سے تو مسلسل دو ٹائم سے ٹی آر ایس کی ہی گورنمنٹ خائم ہوتے ہوئے آ رہی ہے اور اب اس سال تیسری بار الیکشن لڑنے کے لیے جا رہی ہے مگر اب اس بار تلنگانہ اسٹیٹ میں کانگرس پارٹی کا کچھ سٹرانگ پوزیشن نظر آ رہا ہے کیونکہ اب اس کی کمان ملکاجگیر کے ایم پی ایر ایویں تریڈی کے ہاتھ آ چکی ہے اور پھر ویسے بھی کانگرس پارٹی نے ہی سپریٹ تلنگانہ دیا ہے مگر اب تک ایک بار بھی تلنگانہ اسٹیٹ میں کانگرس پارٹی اپنی حکومت خائم نہیں کر سکی کانگرس کے علاوہ بھکتوں واندھے بھکتوں کی پارٹی بی جے پی والے بھی یہاں تلنگانہ اسٹیٹ میں جوان ہونے کی کوشش کر رہے ہیں شاید ان کے دودھ کے دانت بھی ختم ہو چکے ہوں گے اسی لیے بھی ہو سکتا ہے ان میں ہمت آ گئی ہوگی مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بار تلنگانہ کی عوام کس کو کامیاب کرتی ہے ویسے اس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا اور ایک بات بھکتوں واندھے بھکتوں کی پارٹی بی جے پی کا تو دور دور تک کوئی چانس بھی نہیں بنتا پھر بھی کیسی آرنہ کی پارٹی بولے تو ایک بار پھر سے اپنی گورنمنٹ فارم کر سکتی ہے بیرو ریپورٹ آر ایس نیوز ہیدراباد